ملک بھر میں انتخابی مہم کا آج آخری دن سیاسی جماعتوں کے پاس ووٹرز کو قائل کرنے کا آخری موقع انتخابی مہم کا وقت آج رات بارہ بجے ختم ہو جائے گا وقت ختم ہونے کے بعد کوئی سیاسی جماعت جلسہ، کنونشن یا کارنر میٹنگ نہیں کر سکے گی انتخابی سرگرمی، ذابطہ اخلاق کے خلاف ورسی تصور ہوگی ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار کسی بھی جلسے، جلوس، کارنر میٹنگ یا اس نویت کی سیاسی سرگرمی کا انعقاد نہیں کرے گا کسی کی جانب سے منعقدہ ایسی کی تقریب شرکت میں پابندی آئید ہوگی جو امیدوار جابطہ اخلاق کے خلاف ورسی کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی ملک بھر میں سیاسی جماعتوں کی انتخابی محیم جاری، پارٹی قائدین محیم کی آخری جلسوں سے خطاب کریں گے مسلم لیک نون کا آخری جلسہ آج قصور میں ہوگا نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز خطاب کریں گے بلاول بھٹو اپنے حلقہ انہیں ایک سوچ راہنے میں جیالوں کا لہو گرمائیں گے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر گزشتہ رات کی ویڈیوز اور تصاویر بھی شیئر کی لکھا کراچی کے عبام نے ثابت کر دیا کہ وہ پور امن اور خوشحال پاکستان کے ساتھ ہیں ہم مل کر غربت، مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو پائیں گے آصفہ بھٹو، نواب شاہ سے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے لڑکانہ جلسے میں پہنچیں گی ایمکیم آج کراچی میں ریلی نکالے گی جیو آئی آ، دیرہ اسماعیل خان میں امیدان سے جائے گی مولانا فضل احمان حق نواز پاک میں خطاب کریں گے جماعت اسلامی کے امیر سے راج الحق دیر میں جلسے سے خطاب کریں گے ٹرانسپریسی انٹرنیشنل نے چور چور کہنے والوں کو بے نقاب کر دیا ریپورٹ کے مطابق گزشتہ حکومت میں چوری کا بازار گرم تھا شعباز شریف کی قیادت میں پاکستان کو دیوالیا ہونی سے بچایا دوسری طرف جو لوگ تھے ان کی ذات اور سیاست پاکستان سے آگے تھی مریمارنگزیب کا کہنا ہے کہ آج برطرف ایک نفرت حیلی ہوئی ہے گالم گلوز کی سیاست نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا آٹھ فروری کو عوام اپنے ووٹ کا استعمال کریں قوم کے ووٹ نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے آٹھ فروری کے بڑے بارکے کے لئے الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل انتخابی سماحن کی ترصیل مکمل کر دی گئی بیلٹ پیپرز اور بیلٹ باکس سمیت دیگر سماح ناروس کے حوالے کر دیا گیا چھبیس کروڑ بیلٹ باکس شپائی کے بعد آروس کے حوالے ہر پاولنگ بوٹ کے لئے دو بیلٹ باکس بھی فراہم کی گئے الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹ کے لئے سنی شناختی کارڈ لازمی ہے زائد المیاد شناختی کارڈ پہ بھی ووٹ ڈالا جا سکے گا بلوچستان میں حساس پاولنگ بوٹ پر انٹرنیٹ سرویس بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ریپٹی کمیشنر کوئٹا نے امید دوارو کو غیر ضروری عوام اشتماع نہ کرنے کا مشورہ دے دیا پاولنگ سٹیشنز پر پولیس نفری کی تیناتی سی 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 ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ مختلف شہروں میں رینجرز نے فراہ سنبھال لیے حکومت نے الیکشن پر فون یا انٹرنیٹ بند کرنے کی کوئی گائیڈ لائن نہیں دی سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ پاکستان میں مشکل اور سخت ترین حالات میں بھی انتخابات ہوئے ہیں وہ ڈالنا حبل وطنی کا تقاضہ ہے پاکستان کے عوام اور منتخب پارلیمان پاکستان کے سیاسی اور جمہوری مستقبل کا فیصلہ کریں گے سیکیورٹی سنجیدہ مسئلہ ہے دہشتگردی کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان کے عظم میں کوئی کمی نہیں آئے پیریکن صاف کے امید وارو کی احراسہ کی جانے کے خلاف درخواست شائب شاہین اور علی بخاری چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش مواقف اختیار کیا کہ پولیس ہمارے سپورٹرز کو اٹھا کر کہتی ہے کہ پی ٹی آئی سے الگ ہو جاؤ فون کالز کر کے کہتے ہیں اگر جلسہ کیا تو آپ کے خلاف پرچہ ہو جائے گا اسلامباد کی موڈل پولیس یہ طرز عمل اختیار کرے گی تو پھر کیا تاثر جائے گا اسیس پی آپریشنز نے کہا ایک سو بارہ میں سے صرف دو مید وارو نے الزامات لگائے چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دے کہ ان کی ہی شکیات ہی آنی ہے نا آپ ذمہ دار افسر ہیں اس لیے آپ کو طلب کیا ہے دوسری صورت میں آئی جی اور سیکیٹری داخلہ کو بلائیں گے عدالت نے پی ٹی آئی امید وارو اور کارکنان کو حراسہ نہ کرنے کا حکم جار کر دیا بانے پی ٹی آئی اور صحبہ مدکریشی پر نو مائے کے مقدمات میں فرد جمعائد ہونے کا انکان انصداد دہشوت گدی عدالت کے جد عداز آسف اڈیالہ جیل میں کیس سنیں گے شیخ رشید بھی طلب شیخ راشد شفیق بھی پہنچ گئے وقدمات میں نمزد پی ٹی آئی کے 498 کارکنان کو پیش کیا جائے گا تمام ملزمان کا باقاعدہ ٹرائل شروع کیا جائے گا واسق قیوم صداقت عباسی اور عمر تنویر بڑ وقدمات میں وعدہ ماف گواہ بن چکے تینوں نے 164 کا بیان بھی ریکارڈ کروا رکھا ہے انصداد دہشوت گدی عدالت میں اتحانہ شادمان اور پولیس کی گاڑییں جلانی کے مقدمات ڈاکٹر یاسمین راشید، میاں محمود رشید اور اجاز چودری پر فرد جرمائید عدالت کا مقدمات کا جیل ٹرائل کرنے کا حکم ملزموں کے خلاف تھانہ شادمان اور تھانہ سرور روڈ میں مقدمات درج ہیں گل بگ میں پولیس کی گاڑییں جلانی کے کیس میں پروسیکیوشن کی دلائل کے لیے محلت کی استعداد عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشید کی زمانت پر سماعت دس فروری تک ملتوی کر دی ادھر چیرون پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اسلام آباد ہائی کو پہنچ گئی ایف آئی تلبی کے دونوں نوٹسز کے خلاف درخواست دائر کریں گی آروز اور ڈی آروز کی تائیناتی ہو چکی پائلٹ پیپرز کی تقسیم بھی مکمل ہو گئی عام انتخابات کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے الیکشن کمیشور قیبر پختونخواہ شمشات خان کی میڈیا سے گفتگو کہا ہر حلقے میں دو مانیٹرنگ افسر مقرر کیے ہیں کنٹرول روم بھی فال ہے قیبر پختونخواہ میں سیکیورٹی کا انتظام مکمل ہے سب سے پہلے انسانی جان ضروری ہے موبائل سرویس موطلی کا فیصلہ اسی وقت کیا جائے گا پاکستان میں انتخابی عمل کی نگرانی کر رہے ہیں الیکشن میں وسیع پہ مانی پر عوام کی ازادانہ شرکت دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کو انتخابات میں خوف اور تشدد کے بغیر اپنی سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے امریکی مکمہ خارجو کے ترجمان بیدان پر ٹیل کی پریس بریفنگ کہا پاکستان میں پرتشدد واقعات اور میڈیا پر آئیت پابندیوں پر تشویش ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش اور ازادی ادھار رائے میں رکاوٹوں کو بھی دیکھ رہے ہیں پاکستانی کو بغیر خوف کے اپنے رہنماء کو چننے کا حق ہے پاکستان کی عوام انتخابات کے ذریعے بنیادی حق استعمال کرنے کے مستحق ہیں نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دو بجے طلب نگران وزیراعظم انوارالحق کا اکر اجلاس کی صدارت کریں گے ایک گیارہ نکاتی اجنڈا جاری کر دیا گیا لافتہ افراد سے متعلق بزراء کمیٹی اپنی ریپورٹ پیش کرے گی احتساب عدالتوں کی تشکیل نوک کی سمری منظوری کے لیے پیش ہوگی پی آئیے کی تقسیم سے متعلق قانونی پلان کابینہ میں پیش کیا جائے گا فیس پیمن بینک لیمٹیڈ کی نشکاری کا پلان بھی اجنڈے میں شامل سٹیمن پاکستان اڈننس فیکٹریز بورٹ کی تکروری گیارہ نکاتی اجنڈے کا حصہ ای سی سی کی یکم فروری کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی قصر سے مختلف ملزمان کی حوالگی سے متعلق دفاظ پر غور کیا جائے گا وزارت نشکاری اور خزانہ کے آئیے ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب پی آئیے نشکاری کے لیے کرز ری شیڈیولنگ پلان کی حصولی منظوری آئی ایم ایف نے ایک سال کے لیے پی آئیے کرز پر سود ادا کرنے پر اتفاق کیا زرائے کے مطابق دو سو سی عرب کے قرض پر حکومت بینکوں کو بارہ فیصد شرح سود پر ایک سال کے لیے ادایگی کرے گی ایک سال میں نشکاری کر کے قرض ادایگیوں کا پلان مرتب کیا جائے گا نشکاری کے بعد روز ویلڈ ہوتیل اور ڈیوائیڈنٹس ادایگیاں کے جانے کا امکان کابینہ سے منظوری پر کمرشل بینکوں کی جانے کے ادایگیوں کا چارج ختم ہونے سے نشکاری جلد ہوگی آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام مارچ میں ختم ہوگا آئندہ مالی سال میں نئی حکومت کو آتے ہی پچیس ارب ڈالر واپس کرنا ہے معیشت کی بہتری کے لیے نئی حکومت کو فوری آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا آرمی مارچوی جرید بلومبرگ کی ریپورٹ ریپورٹ مطابق جنوری دوہزار چوبیس میں پاکستان کا بارڈ نو فیصد مستاقم سال دوہزار تیس پاکستانی بارڈ کی قیمت میں سو فیصد اضافہ ہوا جنرل ایلیکشن کی وجہ سے پاکستانی بارڈ کی طلب میں کمی ہو سکتی ہو سیمیہ کار پاکستان میں انتخابی نتائج کے منتظر اپریل دوہزار چوبیس میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کے ایک ارب ڈالر میں چور ہو رہے ہیں لاہور میں پولیس اپارٹمنٹس کی افتتاہی تقریب وزیرالہ پنجاب محسن اکوی نے پولیس افسران کو چابیاں دی کہا اپارٹمنٹس کے فینشنگ برگ کو آلہ میار سے مکمل کیا گیا ہے ریکارڈ اکتالیس دن میں منصوبہ مکمل کیا گیا مختصر دورانیے میں پولیس کی افلاح کے لیے جتنا کام کر سکتے تھے کیا ہے پولیس افسران کو مبارک بعد اور نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں روڑا کے تحت ساہفیوں کو پلوٹ دینے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج لاہور ہائی کورٹ نے پلوٹ دینے پر حکمیں امتنا دے دیا نوٹیسز جاری پنجاب حکومت سی او روڑا پنجاب جنرلیس ہاؤزنگ فاؤنڈیشن کو بھی نوٹیسز پنجاب حکومت اور روڑا کے اشتہار پر عمر درامد عدالتی حکم سے مشروع حدالت نے رماز دیئے کہ انفرمیشن ڈپارٹمنٹ ملازمین کو نظر انداز کر کے پلوٹس کے الارٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے پی سی بی کے نئے چیرمن کے انتخابات کے لیے جلاس آج دو بجے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوگا نگران وزیرالہ پنجاب محسین اکوی اور مصطفی رمدے امیدوار ہوں گے نگران وزیرالہ محسین اکوی چیرمن پی سی بی کے لیے مضموط امیدوار اور بی مثال سور لا جواب سال محسور کھون آباز سوروں کی ملکہ لطا منگیشکر کو مدہوں سے جدا ہوئے دو برس بیٹ گئے چھے دہائیوں پر مشتمل کریئر میں بیس سے زائد زبانوں میں پچاس ہزار گیت گئے لطا منگیشکر کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا اور سیکی کی ملکہ آج بھی مدہوں کے دلوں پر راج کر رہی ہے موسیقی